اسلام علیکم یہ دیکھیں جناب جاپان میں ہم نے یہ ٹائر شیول خریدہ ہے اور اب اس کو سی پورٹ کے پھر دے لگے ہیں جورڈن کے کسٹمر ہیں انہوں نے یہ خرید لیا ہے اور اب یہ پھیلے والا آیا ہے تو اس کو چلا کے نکال رہا ہے جب سی پورٹ پہ جائے گا یہ دو ہزار دو موڈل ہے اور جاپان میں اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً سٹھ ہزار ڈالر یہ چیز ہے جی یہ ہم نے خریدہ تھا اور ابھی سیل کیا ہے یہ جاپانی ڈرائیور آیا ہے اس کو اب لے کے پریلے کے اوپر لوڈنگ کرے گا یہ ہماری کمپنی ہے جس میں کھڑا تھا اب یہ لے کے جا رائے لوڈنگ کرنے کے لیے آپ کو یہ وڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً تقریباً یہ جو چیز ہے یہ ایک کروڑ سے بھی اوپر کیا ہے لیکن یہاں جاپان میں صرف سٹھ ہزار ڈالر تو کافی ایسی چیزیں ہیں جو آپ لے کے ان کے ساتھ آپ بزنس کر سکتے ہو باقی گاڑیاں تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں یہ گاڑیاں جو ہیں یہ بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں کافی ملکوں میں بھیجتے ہیں تو ابھی اس سائیڈ سے وہ آ رہا ہوگا میں آپ کو ادھر سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اب ہماری کمپنی سے باہر نکلے گا باہر ٹریلا کھڑا ہے اس کے اوپر اس لئے اب لوڈنگ کر رہا ہے گیٹ چھوٹا ہے اس لئے اس میں اوپر کر لیا ہے اب یہ چیز دیکھیں آپ دیکھ کے آپ حیران ہو گئے ہوں گے یہ اتنی نئی چیز اور اتنی سستے پرائز میں بڑی پہ فرین اور چلا ہوا بھی بلکل تھوڑا ہے تقریباً تین ہزار گھنٹے صرف یہ چلا ہوا ہے یہ جناب ہماری کمپنی کی انٹری ہے انٹری سے یہ باہر جا رہا ہے باہر جا کے پھر یہ ٹریلے کے اوپر لوڈ کرے گا تو یہ جو بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جاپان سے چیزیں لے کے اپنا کوئی نہ کوئی بزنس کریں پاکستان میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جدھر بھی ہیں آپ لوگ دبائی میں کافی لوگ ہیں جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ جیپان میں رابطے کریں اور اس طرح کی سستی چیزیں لے کے دبائی میں اپنا سسٹم چلائیں پاکستان میں چلائیں تو یہ جناب آپ باہر ٹریلہ کھڑا ہے وہ سامنے میں آگے جاتا ہوں آپ کو ٹریلہ بھی دکھاتا ہوں اب یہ ٹریلے کی طرف ٹریلے کے اوپر یہ لوڈ کرے گا بلکل آپ اس کے ساتھ لگانے لگا یہاں پھر ہو سکتا ہے یہ اسی طرح چڑے مجھے تو شک ہے پاؤں نہیں لگائے گا اسی طرح چڑے گا دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے نہیں رک گیا میرا خیال ہے یہ پاؤں لگائے گا آج اس کی لوڈنگ آپ کو دکھاتے ہیں چوتو اچھی اکیماز ہماری ککا نہیں ہماری ککا نہیں ہمارو چوتو اچھی اکیماز متساگیتے لے جی میں ادھر نکل آیا ہوں سامنے اب میں اس کی لوڈنگ آپ کو سامنے سے دکھاؤں گا یہ ٹریلر کھڑا ہے یہ ہماری کمپنی کا بورڈ لگا ہوا ہے تو یہ دیکھیں نہیں یہ ہماری کمپنی کا بورڈ ہے یہاں پہ ہم نے مسجد بھی بنائی ہوئی ہے یہ مسجد بورڈ ہے جبان میں بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے ایابے مسجد زہرا وہ آج ہیں اب آپ کو لوڈنگ دکھاتے ہیں اس طرح اس کی لوڈنگ کرتا ہے دیکھتے ہیں اب کچھ نہ کچھ نکال رہا ہے اپنے دستانیں نکالیں ہیں اب میرے خیال پاؤں کرے گا یا کیا کرے گا دیکھتے ہیں پانی ساں موشی کوکو دے بریکی چکا نہیں داتا مو جتو آسوکو ہی کوکا سوکو بریکی شناکتے مو آنو میچی گا مزسوگ دا شی آہ یا کٹو میٹو کرنا اوکے کہہ رہا ہے کہ اس کی بریک جو ہے وہ کو صحیح کام نہیں کر رہی ٹریلے کے اوپر اس نے اس کا مونگ آ دیا اس کو کھڑا کر دیا اب دیکھتے ہیں جی اب کیا کرتا ہے بڑے بڑے اٹاریوں کے اندر جو ویل ہوتے ہیں وہ ویل سیدھے کر رہا ہے ویلوں کو سیدھا کر کے میرا خیال ہے اس کے اوپر چڑھائے گا یا کیا کرے گا دیکھتے ہیں اب بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں یہ جو بانی ہم لوگوں سے بہت آگے ہیں یہ لوگ اب یہ اپنی سیٹنگ کر رہا ہے اس کو کھڑا کرنے کے لئے دیکھتے ہیں اب کیا کیا کرتا ہے ہمارا گاڑیوں کا بھی بزنس ہے مشینوں کو بھی ہے کوئی بھی یعنی کہ پرانی جو چیز جو جاپان میں ہے وہ ہم خرید کے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ جب مشین میں نے خرید دی ہے تو دوبئی کے کافی لوگ تھے جن کی کالیں آئیں ہیں لیکن اس کے بعد ایک جوڈن کا میرا کسٹمر ہے سب سے پہلے اسی کو میں نے بتایا تھا تو اس نے پھر یہ اکے کیا ہے اب ہم یہ ہمارے پاس جاپان میں ادھر کوبے ایک جگہ ہے کوبے سٹی وہاں پہ سی پورٹ ہے اب ہم اسے وہاں پہ بھیج رہے ہیں وہاں سے پھر یہ شپ میں چڑھ کے جوڈن چلا جائے گا اب اوپر چڑ گیا جی ڈرائیور وہ دیکھیں اب اس کو میرا خیال ہے وہ اسی طرح پاؤں لگائے بغیر ہی چڑھائے گا اوپر میرا یہی خیال ہے کیونکہ پاؤں اس نے لگائے نہیں ہیں وہ بڑے بڑے جو ویل تھے دو ٹرک کے ٹرک کے ٹائر کے جو ویل نہیں ہوتے وہ اس نے جو ہے نیچے رکھے ہیں دو زمین پہ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ٹائر کو چڑھا کے وہ دیکھیں نا نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں ویل پڑے ہوئے ہیں نیچے اس کے اوپر چڑھا کے تو اس کو اوپر چڑھانے لگا ہے میں تھوڑا پیچھے ہو جاؤں کیونکہ یہ خطرناک ہے تو اب وہ پیچھے جا رہا ہے بیک پہ یہ دیکھیں وہ سیدھا ہوکے آرہا ہے بلکل سیدھا ہوگیا ہے اسی طرح میرا خیال میں اوپر چڑھنے لگا ہے ہاں ویلوں کے اوپر ٹائر چڑھ گئے ہیں بلکل چڑھ گئے ہیں جی اب دیکھتے ہیں آگے کیا کرتا ہے ڈرائیور کافی سمجھدار لگ رہا ہے واہ جی واہ بلکل ٹریلے کے اوپر ٹائر لگ گیا ہے اسی طرح ہی میرے خیال میں اوپر چڑھ جائے گا واہ 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 کیا بات ہے اسی طرح اس نے اوپر چڑھا لیا جی زبردست زبردست آگے والا حصہ تو چڑھ گیا اب پیچھے والا حصہ دیکھتے ہیں پیچھے والا حصہ بھی اسی طرح ٹائروں کے پاؤں لگائے بغیر ہی وہ چڑھائے گا دیکھتے ہیں وہ چڑھتا ہے اگر نہیں واہ جب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے جی کہ اس طرح اوہ زبردست چڑھا لیا اس نے جی پیچھے والا حصہ پر چڑھ گیا واہ 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 کیا بات ہے جی کیا بات ہے دیکھیں جناب یہ سارا اس نے اوپر چڑھا لیا ہے لوڈنگ کر لیا ہے اب آستہ آستہ آگے آرہا ہے آگے آکے کھڑا کرے گا زبردست کیا بات ہے بغیر جناب پاؤں لگائے اس ڈرائیور نے صرف دو بڑے ویلز نیچے لگائے ہیں ویلوں کو لگا کے جناب اس نے ٹریلے کے اوپر اس کو لوڈ کر لیا ہے کیا بات ہے زبردست واہ جی واہ یہ لیں جناب یہ لوڈر جو ہے بہت بڑا لوڈر تھا نائنٹی زیڈ والا یہ پاکستان میں دبائی میں یورڈن وغیرہ مصر وغیرہ ایسے ملکوں میں یہ چلتا ہے کیونکہ بہت بڑا ہے تو دیکھیں جناب جیپانی ڈرائیور نے کس طرح اس کو خوبصورت طریقے سے لوڈ کیا ہے اور بلکل اوپر لیا گیا تو اس کو کھڑا کر دیا ہے اب اس کا موں جو ہے وہ کوئی دو ٹائر سیدھے کر رہا ہے اب اس کا موں جو ہے وہ ٹائروں کے اوپر اس نے رکھنا ہے تاکہ نیچے سے خراش نہ لگے زبردست سگوئی نائے جوز اب میں نے اس کو بولا ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے لوڈنگ کیا ہے ہس رہا ہے اب آپ دیکھئے گا وہ جو ویل اس نے نیچے رکھے تھے اب وہ اٹھانے لگا ہے میرا خیال ہے میں پچھے سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویل ہے یہ دیکھیں ہمیں ایلومونیم کے ویل ہیں تو بس یہ ہی اس نے رکھے ہیں اور اس ہی کے اوپر جناب اس نے لوڈنگ کر دی ہے کوئی پاؤں شاؤں کوئی چیز نہیں لگائی بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے کیا بات ہے دی مان گئے جپانی ڈرائیور کو اب اس نے بند کر دی ہے اب اس کو بند دے گا باندھ کے تو پھر نکل جائے گا بطری اوکے ابھی اس نے پوچھا ہے کہ اس کی بیٹری ٹھیک ہے سٹارٹ ہو جائے گا تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں اوکے ہے زبردست چلیں جی اب لوڈنگ تو آپ نے دیکھ لی ہے انشاءاللہ پھر کوئی نیکس چیز کو آئی تو آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ